اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے مسلمانوں کا قدیم درد تعلیم یہ ہمارا چپٹر ہے اور آج انشاءاللہ اس کا آخری حصہ ہے اس سے پہلے ہم نے مسلمانوں کے قدیم درد تعلیم کے دو دور پڑھے تھے پہلا دور اور دوسرا دور اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان دو لفچوں میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ میسج کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں لیکن لازمی بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ اس لفچر کے دوران آپ مکمل کنسٹریشن اس پر رکھیں بک سامنے رکھیں آپ کے باس نیٹ کا بھی اس میں آپ فینڈز وغیرہ نوٹ کر لے اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو الفاظ معنوں میں یا گریمیٹیکلی کوئی مسئلہ ہو یا کسی ٹاپک کے بارے میں آپ کو اور وضاحت کرنی ہو تو بے شک آپ میسج کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں آخر ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں آج تعلیم کی حصد کے متحدد اسباب ہم پڑھیں گے ایڈیوکیشن کے جو متحدد اسباب تھے آج وہ ہم پڑھیں گے تو پس نمبر شروع کرتے ہیں دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جزو جز بن گئی تھی پس نمبر ہمارے پاس ہے مذہبی تعلیم تو قرآن و عدیس عربی کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں اس تعلق کی بنافر نو سرب معنی وغیرہ اسماع و رجال بھی گئے مذہبی تعلیم کے ضروری عرضاتیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان گروہوں کی شکل میں حلو کی شکل میں اسلام میں داخل ہوتے تھے اور جو اسلام پیلانے والے تھے یا دین کی باتوں کو فیلا رہے تھے تو ان لوگوں میں بہت زیادہ جوش اور والا تھا اور ان کی رکھوں میں عرب کا لہو موجود تھا یعنی عرب کا خون ان لوگوں کے دلوں میں موجود تھا اور یہ ان لوگوں کی لئے ایک نشانی تھی اور ان کی ارادے بلند تھے ان کی حمتیں بھی بلند تھے ارادے مستقل تھے حوصل وسیع تھے اور ملکی اور قومی کامیابوں کے لئے وہ کوش آتے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کامیاب ہو جائے اور ساری دنیا میں اسلام پیلے اور خوش قسمتی کی بات یہ بھی تھی کہ جتنے بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کا بھی دلی ولولہ تھا جوش تھا شوق تھا کہ وہ بھی اس میں بہت زیادہ حصہ لے دیتے اور خوشی کی بات یہ تھی کہ یہ عربی زبان کا ذاتی خاصہ تھا یعنی یہ ان کی خوبی تھی خاصہ کے معنی خوبی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکمل یعنی نو لغت فقہ کے جو فلاسور تھے یا جو امام مبیشوا تھے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ زیادہ تر عجبی تھے سکر نمبر تعلیم مسجدوں مدرسوں کی درستگاہ میں مکید نہ تھی یعنی کھید نہ تھی یعنی عزرہ و کام آلہ اکثر ہر منصف ہر طبقے کے لوگ فرق دیتے اور وزارت کے قسلل اجغال یعنی بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے پھر بھی وہ بو علی سینہ کی خدمت میں مستاد طلبہ کا ایک خاص گروہ حاضر رہتا تھا بو علی سینہ علم کے حوالے سے خاص طور پر طبق کے حوالے سے ایک نامی گرامی شخصیت ہے جتنی بھی آج طبقی اجادات ہے تو یہ سب بو علی سینہ کی یعنی یہ سب مکمل بو علی سینہ کی اجادات ہیں اگر آپ بو علی سینہ کی اسٹری سٹڈی کر لیں جس وقت یہ میں آپ کو تو دوڑا سے دو تین منٹ میں بتاؤں گا جس وقت بو علی سینہ چھوٹے تھے ان کے دل میں علم کی تڑک تھی تو وہ کسی سبزی والے کے پاس گئے ان سے انہوں نے پانچ چھ مند اجوگیشن حاصل کیا جب رہا تھا یا جوبی تھی پھر انہوں نے بادشاہ اس سبزی بیجنے والے سے کو بتا دیا کہ میں کس طرح علم حاصل کر لوں تو انہوں نے بڑے کہ علم یا کتابیں تو صرف بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت بادشاہ کو ایک بیماری لگی تھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ان کا علاج نہیں تھا تو اس بچے نے کہے دیا انہوں نے حکمت سی کی حاکیم وغیرہ کے پاس چلے گئے یعنی وہ طب کی مکمل چیزوں سے وہ باخبر ہو گئے جب وہ تیرہ سال کے ہو گئے تو انہوں نے بادشاہ کو پیغام بیجا کہ آپ کا علاج میں کر سکتا ہوں تو بادشاہ بھی حیران تھے کیوں کہ یہ دو چھوٹے تھے جب انہوں نے بادشاہ کی علاج کے بادشاہ سے عادیاب ہو گیا تو بادشاہ نے کہے دیا کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں آپ کیا لیں گے کیونکہ بادشاہ تو بہت زیادہ خوش تھا تو انہوں نے کہے دیا کہ آپ مجھے صرف ایک سال تک یا دو سال تک اپنی لہی بیری میں جانے کی اجازت دے دیں تو انہوں نے حکمہ وغیرہ سے مشہورہ کیا تو انہوں نے کہے دیا کہ ایس شرپ آپ دے دیں کہ آپ ان کو کہیں گے کہ آپ صرف اور صرف لکھیں گے نہیں آپ صرف کتابیں پڑھیں گے تو انہوں نے تقریباً ایک سال میں پاندہ سو زیادہ کتابیں انہوں نے سٹڈی کیے اور اسی دوران وہ صرف قضیاجت کے لیے وغیرہ باہر نکل دے باقی وہ مکمل سٹڈی کر دے دے اور صرف سو دے دے اور بعد انہوں نے پھر ان پر یہ مقدمہ چلایا عزران نے کیوں کہ وہ اس سے ڈر دے دے کہ علم کسی اور کے پاس میں چلا جائے تو پھر انہوں نے ان کو ملبدر کیا پھر دو سو سال بعد جب ان کی ہاتھوں کے لکھ کے نسخیں جب برم ہوتے تو لوگوں نے سوکھے یہ تو وہی بولی زینہ کے لکھ کی ہوئی تیری رہے ہیں تو بولی زینہ ایک بہت بڑا نام ہے تر نمبر تعلیم میں نہایت آزادی تھی آزادی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خاص نساب نہیں تھا کوئی خاص نساب نہیں تھا بلکہ ہر اپن کو آپ حاصل کرتے تھے حاصل کرنا تو بے شک آپ حاصل کر سکتے تھے اور ان کے کمال یہ بھی تھا کہ کوئی بندہ ایک بند میں مکمل اساسا دوسرے نوہ طالب علم دے تو یہ وہ طریقہ کار تھا فور نمبر عمرہ اور اعلیمان صاحب کا گروہ یعنی جو علماء تھے یا اعلیمان صاحب تھے بڑے بڑے لوگ تھے عزارات تھے حکام تھے تو وہ بھی علم کے شائع کی انتشوکینوں میں سے تھے اور سرپرستی کرتے تھے اور یہاں تک کہ وہ خود تعلیمیم تغفہ شناس سے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تعلیم کی اشارت کا یہ بہت بڑا سبب تھا یعنی سلاتین اور ذرا یا معمولی رئیس کے بات بھی عدیب و بازل لوگ موجود ہوتے تھے اور وہ ان کو تنخواہ نہیں بلکہ ان کی ابلیٹی کی بنیاد پر وہ ان کو خریدتے تھے ان کی علم کو خریدتے تھے اور ان کی بہت زیادہ قدر قدر کرتے تھے تمام ملک میں اس وقت یہ شورت پیلی ہوئی تھی کہ ہر کوئی علم حاصل کرنے کا شوکین تھا تصنیفات میں بھی زوری طبع کے ساتھ تحقیق کا عمل بھی شامل تھا جو ریسرچ کا مرحلہ تھا وہ بھی شامل تھا کیونکہ وہ اس لئے تحقیق کرتے تھے کہ جو لوگ سائے میں نظر تھے دیکھنے والے تھے تو وہ نکتہ چھی بھی تھے کیونکہ وہ تو عام لوگ نہیں تھے اس سے وہ تحقیق کرتے تھے کہ ہماری جو تحریر ہے یہ کسی اور لوگوں کے پاس جائے گی تو وہ عام لوگ نہیں وہ تعلیمیم تعلوں گے اس سے وہ بہت زیادہ یعنی نکتہ چینی سے کام لے دیتے تھے پھر مدرسوں کے قائم انہیں دفعہ دن کوئی تبدیلی فیدہ نہیں کی نصاب تعلیم وہی رہا اور پرائیویٹ تعلیمی دارے بھی قائم ہو گئے اور ربطہ ربطہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تھا تعلیم نیایت اس سے جاری تھا اور پیس کے ساتھ ساتھ خاص قائدوں کے مطابق اس میں بابندیاں بھی شروع ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں انہوں نے خاص قائدیں مقرر کیے اور ایک جدہ گانہ قانون پاس کیا گیا اور یہ جو میں نے بیلے سے جملہ لکھا ہے یہاں کسی مجلی کو اڑنے اور کسی برندے کو تیرنے پر مجبور نہیں گیا جائے گا تو یہ وہ سلطنت عثمانیہ کا کانون تھا جب آپ کسی مدرسے میں چلے جاتے یا کسی نورسٹی میں چلے تو وہاں پر یہ سلے بس پہلے یہ جملہ پہلے سے ہوئے دہاں تھا کہ آپ جس پن میں بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں جس پن کو آپ سیگنا تو آپ مکمل آزاد ہیں تو یہ ان کی ایک خوبی تھی اور اس کے علاوہ آج بھی سری سے پہلے تیسیلوں نے کیلئے انہوں نے خاص مدد مدائین کی اور مغربین مراکو میں دقریباً سولہ برس تھی تیونس میں دقریباً پانچ برس تھی یہ ان کا دورانیہ تعلیم حاصل کرنے کا اور پھر ان کے بعد عملہ کا طریقہ بھی ربطہ ربطہ جاتا رہا اور تیسے دور میں یعنی تعلیم کو نیایت افتر کر دیا کیونکہ جو لوگ ذاتی طور پر کسی چیز میں بہت زیادہ تحقیق کر دیتے تو ان کا زیادہ انہی چیزوں کے نظر ہو جاتا تھا تو اس لیے یعنی لوگوں کی علوم پر وہ زیادہ توجہ نہیں دے دیتے تسانیم کی کسرت نے بھی ان کے درس میں یعنی داخل ہونا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نیایت ضرور پہنچا کیونکہ پہلے تو لوگ صرف درس دیتے تھے لوگ اپنے ساتھ نوٹ کر دیتے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری دور نے جیس سے پہلے دور تھی یعنی وہ فنوں کی پنون کی دور تھی تیسری دور نے کتاب کی بنیاد ڈالی تو اس کتاب کی بنیاد کی وجہ سے اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت ان کے متعلقات سے باس ہونے لگی اور پلسپہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم احتمام دا اور اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی ہی نہیں پھائی تھی تو یہ وہ تیسری دور کی باتیں تھی پھر اس کے بعد انقلابات آئیں ریولیوشن آئیں لیکن ریولیوشن توابع سے آئے لیکن ان کے بھی ایک خاص بات واضح تھی کہ اگر خاندان کے لوگ قولی تر مکمل طور پر تباہ و برباد ہوتی تھی تو ان کے ساتھ جو دوسری خاندان کے لوگ تھے تو انہی مدرسوں یعنی ان مدرسوں کو یا جو کبشدہ جگہ تھی ان میں وہ زیادہ پیازیاں دکھاتے تھی یعنی وہ زیادہ تر اس سے یا زیادہ تر وقت وہ مدرسوں کو دے 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 علماء کرام وہ حائر کر دے دے اور دوسری نئی حکومت ان کو غضب نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر علاقو خان نے علاقو خان منگول خاندان سے ان کا تعلق تھا ایچھانگیز خاندان کے خاندان میں سے تھے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بیس لاکھ انسان کی کوپڑیوں سے مینار بنائے یہ بہت زیادہ ظالم لوگ تھے اور اس کے ساتھ یعنی انہوں نے جب بغداد پر حملہ کیا بغداد اس وقت علم کا گلزہ پرانے زمانے میں تو انہوں نے بغداد کو جب حملہ کیا تو انہوں نے مکم یہاں تک کہ ان کی ساری کتابوں کو جب انہوں نے سمندر پر لاکھو گیا تو یہاں تک کہ سمندر کی فانی جو تھی وہ فانی مکمل دور پر یعنی کالا ہو گیا تھا تو لیکن تمام جب یہ لوگ غیر مسلم تھے تو انہوں نے مسلمانوں کا اسلام یعنی اسلام کا بہت یعنی اسلام کا بہت زیادہ عرصت انہوں نے بے چراخ کر دیا تھا لیکن اوقات میں وہ کچھ تصرف نہ کر سکے یعنی کچھ زیادی نہیں ہوئی پھر اس کے بعد جب محقق توسع کی ہاتھ میں دی انہوں نے تو پھر انہوں نے جو محصوب یعنی رسط خانے تھے تجربہ گائیں وغیرہ تھی ایکسپریمنٹ کی جگہ تھی دونوں نے ان میں بہت زیادہ پیازیہ دکھائی اور اس شخکہ میں سلطنت یعنی جو لوگ برسہ اعتدار آتے تھے وہ کمران ہوتے تھے تو وہ ایک چیز میں بہت زیادہ ایک چیز پر بہت زیادہ زور دے دے تھے اور وہ یہ تھی کہ وہ علم حاصل کرنا یا علم حاصل کرنے پر زیادہ زور دیتے تھی اور مدرسوں کا قیام کرتے تھی اور یہ ان کی خواہش تھی کہ بجلی حکومت سے زیادہ زیادہ گئے تو یہ بھی علم کی اشارت کیلئے ایک بہترین دور تھا یعنی ہر دو علم کی اشارت کیلئے بہترین دور تھا لیکن صرف علام مخان نے بغداد کی جتنی بھی علمی لیبریریا تھی یا جتنی بھی درد گئے تو ان کو مکمل دور بہترین کا خاتمہ کیا تھا ہم نے اس آرٹکل میں قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے علاق لکھے ہیں بیان کیے ہیں یعنی اسلامی علیت کا ایک چھوڑا سا پیمان ہے پرائیویٹ تعلیم گاؤں کی تعداد کو کم نہیں کیا جتنی بھی پرائیویٹ ادارے تھے پھر ساتھ سو پینتالیس ہجری تک تقریباً مصر کے دعولوم یعنی مصر مدرس دعولوم سے معمور تھا اور خود مصر کی ایک جائم میں تقریباً چھالیس سے زائد علم درس ہوتے ہوجا سے یہ عام تھا اور ہر طرف علم مفرون عام تھے یعنی مصر نے باغت نے پرماتے کہ میں نے قصد دنیا ارادت سلب کے کارنام زیادہ آپ وطاق سے لکھوں یعنی مصر نے پرماتے کہ یہ میں چاہتا تھا کہ زیادہ آپ وطاق سے لکھوں سلب سے مراد ابو ادار جو ہمارے باپ زادہ تھے یا بزرگ تھے لیکن سلب کے مفاخر ہم زیادہ ذکر کر سکتے ہیں ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے آخر میں مسننف اس سبق کے حوالے سے مسلمانوں کو درس دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے معصی پر نظر دھوڑائیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے عباوزاد کی کارنامے یا ان کا ذکر نہیں کریں بلکہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے جس طرح ہمارے عباوزاد نے کیا تھا آپ اسلامی تاریخ دیکھ لیں مسلمان سات سو آٹ سو سال کمران رہے ہیں لیکن یہ مسلمان حکومت کی یہ ان کا خاص خاصہ تھا کہ مسلمان جب برسر اقتدار مکمل تاریخ دیکھ لیں وہاں پر ایڈوکیشن بری تھی یہ حکومت کی طرف سے تھی لیکن جب انگریز یہاں پر آئے تو انگریز کے آنے سے پہلے بھی کیوں کہ یہ مسلمان وں کیا دوار تھے انگریز کے آنے سے بہلے بھی برسہی باقوین میں نوے برسن لوگ تعلیمی افتاد تھے اس وقت بھی مسلمان نائنٹی بیسر تعلیمی افتاد تھے ان کے پاس دولت بھی زیادہ تھا علم بھی زیادہ تھا دنیا کی ہر سہولت ان لوگوں کے پاس موجود تھی اور علم کی طرف بھی تھی اگر آپ مغل بادشاؤ کا ذکر کر لے تو اس سے ملے اور عزیب بادشا بہادر شازہ بر یہ خود بھی علم حال بازل لوگ تھے اور مسلمان نائنٹی برسن مسلمانوں میں موجود تھی اور ہم بھی یہ جو مولانا شیبین عمائن یہ سبق لکھا ہے تو یہ اس حوالے سے لکھائے تو مسلمان پھر برسر اقتدار آئے علم کی وجہ سے علم کی طلب کی وجہ سے نہیں اجازات کر لے ہمیں نوجوان نسل کو بھی چاہیے پاکستان کا یہ خاص علمیہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کر لے اس نیت سے نہیں کہ ہم نوکری کریں گے اس نیت سے کہ ہم اپنے ملک میں ہر بچے بچے کو علم کی بیاس سے علم کی بیاس کی بجائے علم کی روشنی دیں پاکستان کے کونے کونے میں بھی جہاں پر بھی جہالت ہے تو یہ ہر طالب علم کی ہر اس ساس کی ہر شخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں تک علم پہنچ جائے جب ہم ایڈوکیشن حاصل کریں گے تو ہم آگے جائیں گے ایڈوکیشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم آگے جائیں تو انشاءاللہ ہم پوشش کریں گے یہاں برات دیکھ لیں 99% لوگ سائنس پہتے ہیں لیکن پاکستان کا علمیہ ہے کہ ڈاکٹر دلکھ سلام کے بعد کوئی سائنس نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا کہ 99% لوگ سائنس پہتے ہیں تو 99% لوگ پاکستان میں سائنس پیدا ہوں گئے تو یہ ہمارا علمیہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایڈوکیشن صحیح معنو میں حاصل کر لے اور کہ جب ہم خود پڑھیں گے تو ہم دوسروں کو پڑھائیں گے جب خود نہ آئے تو پھر ہم دوسروں کو کبھی نہیں پڑھا سکتے تو انشاءاللہ خوشش کریں گے کہ ان باتوں پر عمل کر لیں اس کے علمیہ جو ایکسرسائز کے کوئیسٹن ہے تو یا خود کریں گے اور دو تیونس کی ایڈوکیشن پر ایک نوٹ لکھیں اور ترد نمبر مسلمانوں کے فسٹ اور سیکنڈ دور پر اول دور اور دوسرا دور یعنی یہ چارہ آپ کنسیمشل کوئیسٹن بھی لکھیں اور ساتھ ایکسرسائز والے کوئیسٹن حل کر لیں اور ان کے علاوہ خالی جگہ اور یہ جو گرامیٹی گلیسٹن ہے یہ ان کے جوابات تو فیلے سے اس میں موجود ہے تو یہ آپ کلئر کر لیں اس حوالے اس سبق کی حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں جو بھی پیسٹن ہو یا اس سبق سی حد پر کوئی بھی پیسٹن ہو آپ کے ذہن میں آجائے تو بے شک آپ نیچے کمنٹس میں لکھ جائے گا والسلام اللہ طلاق کامی مناصر ہو